4G سکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے تاکہ ہمارے اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیے آج کی ویڈیو کی ابتداء کرتے ہیں زاویہ دو خطوط کے ملنے سے زاویہ بنتا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں ہم یہ دو لکیرے ہیں دو خطوط کی جگہ آپ دو لکیرے بھی کہہ سکتے ہیں ہم عام زبان میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر دو لکیرے مل رہی ہے اس کونے کو اس مرکز کو اس نکتے کو زاویہ بنتا ہے اب فرض کیجئے یہ ایک لکیر ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک لکیر ہے تو یہ دو لکیرے جہاں پر مل رہی ہیں تو یہ وہاں پر زاویہ بن جائے گا یعنی کہ کونہ اسے ہم عام زبان میں کونہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے تین حرفی نام سے یا ایک حرفی نام سے جانا جاتا ہے جیسے کہ زاویہ A, B, C یہ علامت لکھتے وقت زاویہ کی ہے اسے زاویہ پڑھیں گے زاویہ A, B, C اب اگر آپ کو تین حرف میں نام ہے تو آپ اس طرح سے اسے سمجھے کہ جو درمیان کا عدد ہے وہاں پر زاویہ بن رہا ہے اگر آپ کو یہ شکل نہیں دکھائی جائے صرف آپ کو اتنا بتایا جائے زاویہ A, B, C تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو درمیان کا ہے وہاں پر ہی کوئی کونہ یا ہمیں کوئی وہاں پر زاویہ مل رہا ہے اور اسے صرف ایک حرفی بھی لکھتے ہیں جیسے زاویہ B یہاں پر زاویہ بنا ہے زاویہ B تو آج کی اس ویڈیو میں ہم زاویہ بنانا سیکھیں گے مختلف پہمائش کی زاویہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے ہم آج کی ویڈیو میں یہ دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہمیں ہمارے جومیٹری کمپاس میں سے ناب پٹی چاندہ اور پینسل ان تین چیزوں کی ضرورت ہوگی تو چلیے ہمارے ساتھ شروع کرتے ہیں زاویہ بنانا سوال ہے پچاس درجے پہمائش کا زاویہ بنائیے تو سب سے پہلے ہم ایک لکیر کھیچیں گے چونکہ ہمیں یہاں کی اس کی پہمائش نہیں دی ہوئی ہے اس لئے ہم اسے انداز سے لے لیتے ہیں اور اس کا ایک ہم نے پوائنٹ دیا ہے کہ ہمیں یہ پوائنٹ پر اس نکتے سے زاویہ بنانا ہے اب ہم استعمال کریں گے چاندہ اور چاندے کے درمیان میں جو یہ لکیر دکھائی دے رہی ہے آپ کو بیچ کی یہ اس لکیر کو ہمیں رکھنا ہے ہمارے یہ نکتے پر جہاں سے ہمیں زاویہ بنانا ہے برابر ہم یہ اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اب ہمیں بنانا ہے پچاس درجے کا زاویہ اور پچاس درجے کا زاویہ جو ہے یہ نووت درجے سے کم ہے تو اسی لئے ہمارا زاویہ جو ہے اس لکیر کی جانب جھکا ہوا ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی سیفر سے آپ کو نمبر نظر آئیں گے اور اس کے باہر بھی ادھر سے سیفر نو سے ایک سو اسی تک آپ کو یہاں نمبر نظر آئیں گے لیکن یہ زاویہ بناتے باہر دھیان رکھیں کہ جو زاویہ اگر نووت درجے سے کم ہے تو وہ اس لکیر کی جانب جھکے گا اور اگر نووت سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر نووت آئے گا پچاس یخیناً اس کے اندر جھکے گا اور اگر نووت سے زیادہ جائے گا تو وہ لکیر سے دور ہٹے گا یہ بات آپ کو یہاں دھیان میں رکھنی ہے تو یہاں پر ہم پیمائش لے لیتے ہیں اس کی دس بیس تیس چاریس اور یہ پچاس یہاں ہم نے مارک کر لیا نشان بنا لیا اب ہم اس سے یہاں سے ہمارے زاویہ کا جو پوائنٹ تھا اس سے ملا لیں گے اسے تیر کا نشان دے دیں گے ہم اور یہ بن گیا ہمارا زاویہ اس کی پیمائش لگ لیں گے ہم پچاس درجے اس کا نام دیتے ہیں ہم ڈی ای ایف اور اگر آپ کو لکھنا ہے زاویہ کی پیمائش تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں زاویہ ڈی ای مساوی ہے پچاس درجے یہ ہے زاویہ بنانا بہت آسان ہے سوال نمبر دو ہے ایک سو بیس درجے کا ایک زاویہ پی کیو آر بنائیے یہاں زاویہ کا نام دیا ہوا ہے اور اس کی پیمائش ہے ایک سو بیس درجے چلیے اسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک انداز سے لکیر کھیچ لیں گے اب یہ جو زاویہ بنائیں گے ہم اس پوائنٹ سے بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ چاندہ کا استعمال آپ مناسب کیسا کریں یہ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ہمیں اس پوائنٹ پر زاویہ بنانا ہے تو ہم یہاں پر چاندہ رکھیں گے ہمارا اس طریقے سے برابر اب دیکھئے نوود یہاں آیا ایک سو بیس اس سے زیادہ ہوگا لیکن اب ایک سو بیس ہمیں کہاں کا لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر بھی ایک سو بیس ہے اور یہاں پر بھی ایک سو بیس ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا کیونکہ پوائنٹ ادھر کا ہے تو ہم جو ہے نوود درجے سے جو زیادہ کی طرف جائے گا وہ والا ایک سو بیس لیں گے یہاں پر اکثر بچے غلطی کر دیتے ہیں وہ اس ایک سو بیس کی طرف دھیان دیتے ہیں اور اسے بناتے ہیں یہ نوود سے زیادہ ہے تو آپ آسانی کے لیے پہلے نوود درجے پر نشانی کر لیں ہلکی سی ایک اور پھر اس کے آگے یا پیچھے گنتی کریں تو برابر آپ کا زاویا بنے گا اور سمت دیکھیں آپ کو کون سی سمت میں اگر یہی زاویا چلو ہم یہاں سے اگر بنا رہے ہیں یہاں اگر ہمارا پوائنٹ ہوتا اور ہم یہاں سے اگر زاویا بنا رہے ہوتے تب ہم ہمارا نوود یہاں آتا تھا اور پھر ہم ہم ایک سو بیس اس کے آگے سے لیتے تھے اور پھر جب ہمیں یہاں کا ایک سو بیس لینا پڑتا تھا اس طرح آپ اسے دھیان میں رکھتے ہوئے بنائیں یہاں ہم نے ایک سو بیس پر ٹک کر لیا اور پھر اب اس لکیر سے ہم ہمارے پوائنٹ کو ملا لیں گے نام ہمیں دیا ہوا ہے اس کی پیمائش ہے ایک سو بیس درجے اس کا نام اب یہاں پر جو پی کیو آر ہے تو اس کیو پر زاویا بنائے گا اس لیے ہم اسے یہاں دے دیتے ہیں آپ پی چاہے تو یہاں بھی دے سکتے ہیں یہاں بھی دے سکتے ہیں لیکن نمبر اس طرح سے جائیں گے پی کیو آر یا پھر لکھنا تو اس طرح ہم نے سیکھا ہے آج زاویا بنانا جو کہ بہت ہی آسان ہے اس سے خبل کے ویڈیوز دیکھنے اور اگلے ویڈیو کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پورجی سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں موسیقی